مسکر پنجاب کی اسری ڈاٹ کوم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ گتانجلی بی جے پی سمیلن میں ایسا کیا ہوا کہ پی اے موڈی کو ہی یہ کہنا پڑ گیا کہ آئے گا تو موڈی ہی بتا دیں کہ بھاجپا کے راستری آدھیویشن میں پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے بھاشر کے دوران ویدیشوں سے آ رہے نیوتوں کا ذکر کیا جہاں ویدیشوں سے آ رہے نیوتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ سب کو پتا ہے کہ آئے گا تو موڈی ہی پی اے موڈی نے کہا کہ وہ اپنے سکھ ویبھو کے لیے جینے والے انسان نہیں ہیں کہا کہ میں بھاجپا سرکار کا تیسرا کارکال ستہ بھوک کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں میں راستر کا سنکھلپ لے کر نکلا ہوں اور میں وہ ویقتی ہوں جو اس سنکھلپ کو پورا کرے گا بتا دے کہ پی اے موڈی نے کہا کہ آج دنیا کا ہر دیش بھارت سے گہرے سمبند بنانے پر زور دے رہا ہے ابھی تو چناو کی گھوشڑا بھی نہیں ہوئی ہے لیکن میرے پاس جلائی اگست ستمبر تک کے ویبھن دیشوں کے نمنترڈ پڑے ہیں اس کا آڑ تھی یہ کہ دنیا کے ویبھن دیش بھی بھاجپا سرکار کی واپسی کو لے کر پورے طریقے سے آشوست ہیں دنیا کا ہر دیش اور شکتی جانتی ہے کہ آئے گا تو موڈی ہے بتا دے کہ پی اے موڈی کا یہ بیان اس قدر وائرل ہوا کہ ہر طرف اس کی شیرنگ بڑھ گئی پی اے موڈی نے صاف طور پر یہ کہا کہ وہ اپنے سکھ اور ویبھف کے لیے جینے والے انسان ہیں ہی نہیں انہوں نے کہا کہ میں بھاجپا سرکار کا تیسرا کاریکال مانگ رہا ہوں لیکن میں اس کاریکال کو ستہ کے موہ میں ستہ کے بھوک کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں میں راستر کا سنکلپ لے کر نکلا ہوا ایک ماتر ویقتی ہوں ایسے میں اگر اگلے پانچ سال میں بھارت کو پہلے سے بھی کئی گناہ تیزی سے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آئے گا تو موڈی ہے اگلے پانچ سال میں انہوں نے کہا کہ ہمیں وکست بھارت کی طرف ایک لمبی چھلانگ لگانی ہے پی اے موڈی نے یہ بھی بولا کہ ہم نے رام مندر کو آیودھیا میں بنوایا آیودھیا میں بھاوے رام مندر کا نرمار کر کے ہم نے پانچ صدیوں کا انتظار تک ختم کیا جو پچھلی سرکاریں نہیں کر سکی تلحال پی اے موڈی کا یہ کہنا کہ آغامی چناو میں آئے گا تو موڈی ہی چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے جو پچھلی سا گیا موسیقی